سمجھیں کہ کسی چیز کی تحلیل اور تحریم جو ہے اس کا اختیار صرف اللہ اس کا اختیار نہ انبیاء کو ہے نہ ملائکہ کو ہے نہ اولیاء اللہ نے جنچینوں کو حلال فرمایا ہے وہ بھی ذکر ہے اور جن کو حرام فرمایا ہے وہ بھی ذکر ہے اب ایک مسئلہ یہ سمجھیں یہ تحریم کا کیا مانا اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ جانور ہم نے بطوں کے نام پر چھوڑ دیا ہے عقیدہ دن حرام ہے وہ تو کافر ہے جو اللہ کے حلال کو حرام کر کے یہ عقیدہ ہے تو کافر ایک تحریم ہے کہ عقیدہ تو نہیں ہے لیکن اس نے کسی غصے میں آکے کہہ دیا تو یہ بھی نجائز ہے لیکن آدمی اس سے کافر بھی ہوتا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات سے نراض ہوئے تھے اور ان کو کہا کہ میں نے ماریہ کبتیہ کو اپنے اوپر حرام کر دیا یا میں نے شربت اصل شہر کی شربت بہت شوق سے حضور پیتے تھے میں نے حرام کر دی ہے تو اس وقت اللہ کا اطاب آیا سورت تحریم نازل ہوئی آپ کیسے اس جید کو حرام کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لئے حرام کر رہے ہیں اور اس لئے کر رہے ہیں کہ تب تقیم ارداد اللہ جگہ اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لئے آپ ہرگز ایساں تو جب حضور کو اللہ کے نبی کو حرام کرنے کا استحابیت کسی اور کو کیا اچھا ایک یہ ہے کہ وہ سنینہ عقیدے میں حرام سمجھتا ہے نہ اس نے غصے میں حرام کیا ہے کہ بلکہ کسی بیماری کی وجہ سے وہ نہیں کھاتا جیسے شگر والے میٹھا نہیں کھاتے یہ گناہ نہیں مجبوری ہے بہت سارے لوگ ہیں جو کئی جیدیں استعمال نہیں کرتے تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا لیکن کافروں نے اپنے بنایا ہوئے تھے کہ یہ وہیرہ ہے یہ سائبہ ہے یہ وسیلہ ہے یہ حام ہے یہ ہمارے گھتوں کے لیے ہے اور اس میں اللہ کا حصہ بھی ہے لیکن جو اللہ کا حصہ ہے اس کا ثباب تو ہمارے گھتوں کو بھی پہنچتا ہے اور جو ہمارے گھتوں کا حصہ ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا تو اس قسم کے عقیدہ رکھنا جو ہے یہ بلکل حرام ہے اور آدمی اسلام سے نکل کے کفر میں جاؤں ایک بار دوسرا مذہر یہ ہے اللہ نے اگر نعمت دی ہے تو اللہ کی نعمت کا یہ بھی شکر ہے کہ آدمی اچھے کپڑے پہنے اچھا لباس پہنے اچھی شکل رکھے خسر کرے آرام سے اپنے بار رکھے ہیں تو والوں کو بنائے والوں کی خدمت کرے ان کا حق ادا کرے یہ بھی ضروری ہے یہ نہیں کہ اللہ نے نعمت بھی دی ہے اور وہ وکیروں کی طرف ادا ہے یہ بھی ناجائز ہے